مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انیس میں پارے کا انیس میں رکھو ہے اور یہ انیس میں پارے کا آخری رکھو ہے جس کے اندر سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس کی چودہ آیتیں آیت نمبر پہنٹالیس سے آیت نمبر ففٹی ایٹ تک اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو فر بھی وہ دو فریق مومن اور کافر بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نہوست تو اللہ کی طرف سے ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے اور قوم سمود کے شہر حجر یا وادی قرآن میں نو ایسے آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے سمودیوں میں سے نو بدماشوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سم مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت حملہ کر کے قتل کر دیں گے پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کو قتل کرنے میں شریک نہیں تھے اور بے شک ہم سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرَو وَمَكَرْنَا مَكْرَو وَحَمْلَائِ شُرُونَ اور سمودیوں میں سے نو بدماشوں نے یہ ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے کہ ان کے سازش کا کیا انجام ہوا ہم نے ان نو بدماشوں کو اور ان کے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا تو یہ ہیں ان لوگوں کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے خالی یعنی ویران پڑے ہوئے ہیں بے شک اس واقعے میں علم والوں کے لیے نشانی ہے اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور وہ لوگ میرے عذاب سے ڈڑتے تھے اور لوت علیہ السلام کو یاد کرو جنہوں نے صدوم میں رہنے والی اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جان بوچ کر بدکاری کرتے ہو یعنی مرد مر سے خواہش پوری کرتے ہو تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاتھ جاتے ہو بے شک تم لوگ بڑے جاہل نادان ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اللَّا عَنْ قَالُوا اَخْرِجُ عَالَ اللُوتِ مِّن قَرِيَتِكُمْ اِنَّهُ مَنَاسُوا يَتَطَحَرُونَ تو آپس میں مشورے کے بعد لوت علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا کہ تم لوگ لوت کے گھر والوں کو اپنے بستی سے نکال دو یہ بڑے پاک باز یعنی نیک بنتے ہیں فَانْ جَيْنَاهُ أَهْلَهُ الْلَّمْرَاتُهُ قَدَّرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ تیہ کر دیا تھا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہے گی وَامْتَرْنَا عَلِهِمَّتَرَا فَسَعَ مَتَرُ الْمُنزَرِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی اور ٹرائے جانے والوں کے لئے وہ بہت بری بارش تھی انیسویں پارے کے آخیر میں آیت نمبر 59 ڈہ گئی ہے جس کا تسکرہ ہم بیسویں پارے کے شروع میں کریں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انیسویں پارے کا آخری رکو انیسویں رکو ہے جس کے اندر چودہ آیتیں ہیں سورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر پینٹالیس سے آیت نمبر ففٹی ایٹ تک انیسویں پارہ یہاں مکمل ہو گیا اب غور کرتے ہوئے چلیں قوم سمود کا ذکر ہے اور قوم لوت کا ذکر ہے آیت نمبر پینٹالیس سے آیت نمبر ترپن کے درمیان نو آیتوں میں قوم سمود کا ذکر ہے جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ آخَا هُمْ صَالِحَا اور بے شک سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا یہ آیت نمبر پینٹالیس میں انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے لئے بھائی ہیں اور کیونکہ انہی میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں اس کے بعد کچھ مقالمہ چلنا ہے قَالُ تَيَّرْنَا عَبِكَا وَمِمْمَعَكَ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بشگونی لیتے ہیں یا برا گمان رکھتے ہیں بشگونی لینا برا شگون لینا کہ یہ لوگ منحوس لوگ ہیں پاپی لوگ ہیں تو کہا نہیں یہ سم نحوست تمہاری طرف ہے اور بالاخر نو لوگ ایسے تھے جنہوں نے شہر کے اندر فساد برپا کر دیا اور صالح علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے لگے کونٹینی جو تھی اس کو مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو تیس چیک کے ذریعے حلاق کو برمات کر دیا اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو ان لوگوں نے چال چلی تھی تو اللہ نے بھی چال چلی نو لوگوں کو پکڑ لیا پوری قوم کو پکڑ لیا اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اس کے بعد جو ہے آیت نمبر چون سے آیت نمبر اٹھاون کے درمیان پانچ آیتوں بغور کیجئے لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے اس کے بعد آیت نمبر چون سے آیت نمبر اٹھاون کے درمیان پانچ آیتوں بغور کیجئے لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی برائی کرتی تھی مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے صدوم کا علاقہ ہے اور یہ شام کا علاقہ ہے سیریہ کا علاقہ ہے آج بھی کچھ جگہ پہ یہ برائی پائی جاتی ہے کہیں کہیں پہ تو قانون بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کنکر اور پتھر کی بارش کی ڈرائے جانے والے لوگوں پر جو بارش ہوئی ہے وہ بہت بری بارش تھی اسلام کے اندر ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ بھی استعمال نہیں کر سکتا سنو نبی دعوت کتاب ان نے کہا حدیث نمبر 2162 ملون ہے جو اپنے عورت کے پچھلے حصے میں آتا ہے تو یہ برائی جو پائی جاتی ہے اس کا ذکر تھا اس لئے اس برائی سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جو لوگ اس برائی میں لگے ہیں اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ